موسیقی رائز ان شائن لیڈیز ان جینٹمین موڈیل ٹونٹی ایڈجسمنٹ میکنیزم ایڈجسمنٹ میکنیزم کی ایک الگ آئیڈیا اور ایک الگ خیری ہے جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں یعنی اس کو سمجھانے کے لیے اس کو میں اردو میں ایک لفظ بولتا ہوں ارتقاء ارتقاء یقینی طور پر انگریزی سے بھی زیادہ مشکل بن گیا ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چیزوں کے اندر بہتری لے کر آ رہے ہیں ایک ایولوشن ہے آپ نے سنا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے مختلف قوموں کے اندر مختلف چیزیں چینج ہوتی ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ قد جو ہے وہ آپ کا سٹینڈٹ جو ہے وہ تقریباً چھ ساڑھے چھ آنا شروع ہوگیا پھر کچھ قوموں کے اندر پانچ فٹ چار انچ چھے انچ آ گیا اچھا اسی طریقے سے آپ نے فوسلز کا نام سنا ہوگی فوسلز جو آپ کو بہت عرصہ پہلے ملتے تھے تو جانوروں کے سائن آپ کو ڈائنسور اور سائنسورز اور پتہ نہیں کیا کیا چھے چھے دس دس ٹائپ کے آپ کو ملتے تھے تو ڈائنسورز کے فوسلز آج ملتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنے قدعو اور آسمان تک پہنچے ہوئے وہ آپ کے ڈائنسورز ہوا کرتے تھے ان کے فوسلز لیکن ایولوشن سے کیا ہوا تو ایولوشن نے بتایا کہ وہ ڈائنسور جو ہے وہ چھپکلی من گئی تو یہ جو ایولوشن ہے یہ وقت کا ارتکا اسی طریقے سے معیشت کے اندر یا خاص طور پر ایکنومکس میں ہر دن کے لحاظ سے روٹین انویشن اور اڈائپشن جو ہے وہ آپ کو ارتکائی مراحل کے اندر چینج کرتی ہے اس میں شمپیٹر کے آئیڈیا کے مطابق جو ہے وہ نیو روٹین in the place of the old the mechanism of the adaption is thus a mechanism of selection between routine and completely towards the total evolutionary change adjustment mechanism is discussed as change in the weighted average routine بھی کہہ سکتے ہیں اور weighted average at the industry level comprising of four effects as follows جس کو وہ کہتے ہیں total evolution de-entry effect c selection effect c inertia firm اور change effect c exist effect یعنی یہ evolution ہے دوسرا آپ کا effect ہے تیسرا آپ کا inertia جو کہ آپ کو اٹھاتا ہے یعنی آپ کے in the stimulant create کرتا ہے and fourth is the change mechanism اور اس کے بعد exit یعنی آپ کا final input ہو کر وہ output ہو کر آپ کے result کی شکل اختیار کرتا ہے this is what کہ pace of جیسے change کی pace کی change ہوتی ہے جیسے آپ کے ideas کی change ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کی routine change ہو سکتی ہے میں example کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں آپ بھی 24 گھنٹے کے حساب سے machines چلتی ہے لیکن آپ idea change ہو رہے ہیں korea کے اندر 16 گھنٹے چلتی ہے کچھ ملکوں کے اندر صرف 8 گھنٹے کی machine چلتی ہے وہ کہتے ہیں اس کا runtime بہتر ہو جاتا ہے product quality بہتر ہو جاتی ہے تو آپ کو demand کے حساب سے بھی چلتے ہیں لیکن اسی طریقے سے بہت سارے ہماری embroidery کی جو products ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم Korean machines مانگوا لیتے ہیں وہ یہ کیونکہ وہاں پر maximum 8 گھنٹے چلتی ہے اتر ہم نے 24 گھنٹے چلانی ہے تو ہمارے پاس وائس ورسا جو ہے وہ ہم ان کی second end machines کو بھی مانگواتے ہیں تو ہمارے لیے اس کا جو ہے وہ results اتنے ہی بہتر آ رہے ہوتے ہیں جتنے ہمیں چاہیئے ہوتے ہیں required ہوتے ہیں so this is how we call it adjustment mechanism so to understand the adjustment mechanism we need to understand the characteristics of routine innovation and adaption we will meet in the next module till now here we are with the adjustment mechanism thank you very much